بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اور بلکم دو نیشنل نیریٹیف ہندوستان کی جو چیخے ہیں وہ کوہِ حمالیہ کو بھی کروس کر چکی ہیں پورے کے پورے ہندوستان کے اندر آہو پکار ہے ایک آہو بکا کا سما ہے ایسے ہے جیسے کوئی قیامت سگرہ برپا ہو چکی ہے ایسے ہے جیسے کوئی بہت بڑی ان کو شکست ہو چکی ہے ہندوستانی میڈیا ہو ہندوستانی جرنیلسٹ ہو ہندوستانی جرنیل ہو ہندوستانی سیاستان ہو ہر کوئی صرف ایک ہی راہ گلاپ رہا ہے کہ مر گئے لٹے گئے وہ اس وجہ سے کہ واقعی چوٹ ہی اتنی گہری ہے کیونکہ یہ جو ابھی ان کو چوٹ لگی ہے اس کو کہتے ہیں گچی سٹ یعنی گہری چوٹ لگی ہے اور یہ چوٹ جو ہے یہ تو عام چوٹ پرداشت نہیں کرتے ہندوستان اگر پاکستان سے چھوٹا سا کرکٹ میچ ہار جائے تو یہ فرسٹیشن کے اندر غصے کے اندر بخلاہٹ کے اندر ایل او سی کے اوپر فائر کھول دیتے ہیں اور یہ جو جنگ ہے یہ کچھ چھوٹی موٹی جنگ نہیں ہے یہ بیس اکیس سالہ جنگ ہے یہ مہاید ہے اور اس مہاید کے اندر عظیم شکست ہوئی ہے ہندوستان کو اور اس لیے موڈی صاحب کی پورے کے پورے ہندوستانی میڈیا کی ہندوستانی انٹیلیجنسیا کی چیخیں نکلنی سمجھ میں آتی ہیں اور یہ جو امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے جو آنسو نکلے ہیں ان سے موڈی صاحب کا بھی یہ دل کر رہا ہے کیونکہ وہ بار بار وہ راگلاپ رہے نا ان کا بھی دل کر رہا ہے وہ کسی تقریب کے اندر وہ بھی رو پڑے اپنی جو ہے وہ تازیت ریجسٹر کرائیں امریکہ کو کہ بھی ہمیں بھی اتنا ہی دکھ ہوا ہے اور یقینا ان کو اتنا ہی دکھ ہوا ہے اور جس کو دکھ ہوتا ہے وہ ہی جانتا ہے جے تن لگنی سو ہی تن جانے تے غیر فرید نا رم سے پچھانے بھئی only wear a nose wear the shoe pinches اور ہندوستان کی صورتحال سمجھے تو سہی لوگوں کو کیا پتا کہ بیس سال سے یہ کیا ان کے ارمان تھے کبھی بلوچستان کو توڑنا تھا کبھی جی بی کو علیہ در کرنا تھا کبھی کراچی میں چھناپور بنانا تھا کبھی انہوں نے لسانی تفریقے کرانی تھی پاکستان کی افواجی خلاف narrative build کرنا تھا لوگوں کو لوگوں سے لڑوانا تھا پتہ نہیں کیا کیا تھی ساری کی ساری خواہشیں دم توڑ گئیں اور اسی طرح دم توڑ گئیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے کوئی ارمانی پورا ہو سکا اس وجہ سے ان کو دکھ ہے تکلیف ہے عذیت ہے یہ گہرا رنجو غم ہے اور جہاں تک یہ بات ہے کہ ہندوستان جو ہے ایسی چیخوں پکار کر رہا ہے اس کی چیخوں پکار اتنی زیادہ ہے کہ ان کی چیخوں کو لوگ سمجھ نہیں رہے تکلیف کو لوگ سمجھ نہیں رہے اور یہ سمجھا بھی نہیں پا رہے اور ان کو سمجھ نہیں آرہی بتائیں کس کو کیسے بتائیں خاجہ خراغ خاجہ غلام فرید مٹھن کوٹی رحمت اللہ علیہ نے ان کی ترجمانی کچھ اس طرح کی ہے کہ کوحال سناواں دلدا کوئی محرم راز نہ ملدا مو دھوڑ مٹی سر پائم سارا ننگ نموز بن جائم ہتھو الٹا عالم کھلدا کہ کوحال سناواں دلدا کس کو سنائے ہندوستان دل کا حال ابھی کس کو سنائے کوئی ہے یہ چائنہ کو سنائے ادھر سے بھی کاری زرب لگ چکی ہے یہ سنائے تو سنائے کس کو ابھی صرف یہ بات ہے کہ ان کی جو چیزیں ہیں یہ جو چیخیں ہیں یہ جو آہو پکار ہیں اور وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے اوپر خوشی کے شادیانے بجا رہا ہے پاکستان میں ایک سکون ہے اتمنان ہے خوشی ہے خوشی اس چیز کی ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے فتح و کامیابی دی ہے یہ جو اس کے دشمن تھے اس کی بیٹھ میں بیٹھ کے چھوڑا گھوم پرے تھے افغانستان کی سرزمین کے اندر سے ٹی ٹی پی اور اس طرح کے فیکشن سے اور ان سے اللہ تعالیٰ نے ملک پاکستان کو نجات دی ہے ان کے خلاف اللہ تعالیٰ نے ملک پاکستان کو فتح و کامیابی دی ہے اس چیز کی خوشی منائی جا رہی ہے اور اس چیز کی خوشی منائی جا رہی ہے کہ یہ جو اتنے پنترہ سولہ سال سے آئی ایس آئی جنگ لڑ رہی تھی انڈی ایس مسات رو اور سی ای اے کے گٹھ جوڑ کے خلاف اس نیکسس کے خلاف جو اتنی لیتل وار تھی اس وار میں اللہ تعالیٰ نے آئی ایس آئی اور پاکستان کو فتح و کامیابی دی ہے اس چیز کی خوشی منائی جا رہی ہے اور اس چیز کی نہیں خوشی منائی جا رہی کہ طالبان کو فتح ہوئی ہے یہ طالبان کا اپنا میٹر ہے ان کو فتح ہوئی ہے اپنے دشمنوں کے خلاف نیٹوں کے خلاف ہمیں فتح ہوئی ہے ہمارے دشمن ہندوستان کے خلاف اور فتح پہ خوشی منانا حضور علیہ السلام کی سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے واپس آتے ہیں حضرت حسان بن صاحبت حضور علیہ السلام کی مدہت کرتے ہیں اور اس مدہ سرائی کے اندر جب وہ شیر پڑتے ہیں تو حضور علیہ السلام یہ فرماتے ہیں حسان اور زور سے پڑو یہ جو تمہارے شیر ہیں یہ دشمنوں کے سینوں کے اوپر تیروں سے بھی زیادہ کاری ضرب لگا رہے ہیں تو خوشی جو ہوتی ہے وہ اس طرح کاری ضرب لگاتی ہے اور ہماری جو خوشی ہے یہ جو اتمنان ہے یہ ہندوستان کے سینوں کے اوپر سامپوں کی طرح جو ہے وہ پھر رہا ہے تو اس لیے پریشانی میں ان کی چیخیں نکل رہی ہیں اور کبھی یہ بات کرتے ہیں کہ جناب جیش محمد کے امیر مولانا مسود ازر ان کی اور طالبان کی ہائی نیول میٹنگ ہوئی ہے یہ انڈین میڈیا بھی پروپیگنڈا کر رہا ہے اور اس میٹنگ کے اندر ان کی جو ایجنڈا آئیٹم ہے اس کے اندر پریوریٹی کے اوپر کشمیر چپٹر ہے کہ ابھی طالبان جو ہیں وہ فری ہو چکے ہیں اور ابھی انہوں نے کشمیر کو ہاٹ کرنا ہے اور یہ ان کا ایجنڈا آئیٹم ہے جبکہ یہ کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں اس سے کیا چاہتا ہے ہندوستان ہندوستان اس سے دوبارہ سے ایک فالس فلیگ کرنا چاہتا ہے پلواما ٹائپ چیز کرنی چاہتا ہے کہ ایسا کوئی کشمیر کے اندر انڈیا آکیپائیڈ کشمیر کے اندر کوئی میں چیز کروں اور وہ بہانہ بنا کے اس کو میں ہائلائٹ کروں پوری دنیا کے میڈیا پہ لے جا کے بتاؤں کہ پاکستان نے ہمارے اوپر ٹیرزم کی ہے اور افغانستان کے طالبان ان کے ساتھ ہیں لہٰذا اپنے دفاع کے اندر ہم پاکستان پہ حملہ کر رہے ہیں یہ جواز تراز کرنے جا رہا ہے کیونکہ ہندوستان کے اندر موٹی کی گورنمنٹ یہ جو ہندو توائی جتنے فیشسٹ ہیں ان کو شکست ہوئی ہے پورا ہندوستان کا جو جو سین وائس ہے وہ ان سے بات کرتا ہے آپ کی کدر کی پالیشی افغانستان کے اندر وہ موٹی صاحب کی پوری کی پوری جو قریبیلٹی ہے وہ ایڈ سٹیک ہے ان کی پاپولیٹی گر چکی ہے اگلا الیکشن آ رہا ہے یہ ساری چیزیں ہیں اور ان کے پاس بیچنے کو سودہ ہے کوئی نہیں کیونکہ کورپوریٹ ورلڈ ان کو لے کے آئی تھی ایکانومی کو بیٹر کرنے کے لیے نہ یہ معیشت بہتر کر سکا نہ گورننس بہتر کر سکا نہ ہی کچھ کیا کہتے ہیں کہ یہ افغانستان کے اندر چیز کر سکا کیونکہ انہوں نے جو افغان فورسز کو ٹریننگ دی تھی وہ فوج بی نہ لڑی ہزاروں کیڈیٹس کو ٹریننگ دی ایک بھی کیڈیٹس نہیں کھڑا ہو سکا کیا بات کرتے ہیں یعنی ہر طرح سے فیلئر افغانستان بھی فیلئر ان سائٹ بھی فیل چائنہ والی سائٹ پہ بھی فیل یہ اگلی بات کرنی کہ چناب ہم جو ہیں ابھی یہ دہشت کرنی دوبارہ آئی ایس آئی ایس گرم ہو چکی ہے اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کے ہم دوبارہ خطے کو بچانے کے لیے اس کے امن اور لارجر انٹرسٹ کے لیے دوبارہ سے کاؤنٹر ٹیاریزم کا آپریشن کریں گے بھئی آپ جو بیس سال نہیں کر سکے وہ اب کر لیں گے پورا اپنے زور لگایا ہے تب نہیں کر سکتے اب کیا کریں گے آپ اور یہ صرف ان کی بڑھ ہے ان کی بڑک ہے اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں اور ہندوستانی اگر مائنڈ نہ کرے تو انگریزی میں اس کو کہتے ہیں بارکنگ ڈاغز سیلڈم بائٹ جنہوں نے بائٹ لگانی تھی نا طالبانوں نے وہ انہوں نے لگا دی اور تمہیں بائٹ لگانی تھی آئی ایس آئی آئی ایس آئی نے اور تمہیں بائٹ لگ چکی ہے ابھی تم چیخ رہے ہو پکار کر رہے ہو اس طرح کی تو لہٰذا حوصلہ کرو تم نے بھی بیس سال ہمیں زک پہنچائی ہے اور اس زک کے اندر ہماری جو خوشی ہے ہماری جو فتح ہے ہمارے جو اتمنان ہے اس کی ہم نے کاؤسٹ بھری ہے اسی ہزار قربانیاں دی ہیں ڈیرھ سو بلین ڈالر کا نقصان اٹھایا ہے پورے ملکی اینٹ سے اینٹ بج گئی تھی اور ادھر جو پریزیڈنٹ سے لے کے عام بندہ انسیکیور تھا اور پاکستان کے اندر جتنی دیشت گردی تھی اس کے اندر آپ رائے راست انوالف تھے اور ہم بات کر چکے ہیں کہ آپ کو شرمشیق کے اندر گیلانی صاحب نے اس کو ڈکٹر من مون کو بھی ثبوت دیئے اور ابھی جو انڈین کرونیکلز ہیں اس کے اندر بھی یہ جو ساری جم نے ویب سائٹس بنائی ہوئی تھی آپ کو سارے ثبوت دے دیئے کہ آپ نے پاکستان کے اندر اتنی جو ہے وہ دہشت گردی پاپا کی ہوئی تھی اور جو دہشت گرد ہے وہ ابھی پکڑا گیا ہے اور اس کی چھٹی گرا دی گئی ہے علاقے سے نکال دیا گیا ہے تو جو گنڈے کو نکالا جائے تو اس پہ خوشی نہیں ہوتی ہوتی ہے ہونی چاہیے انسانی طبیعت کے بالکل این مطابق ہے اور ایک اور آپ کو بات بتائیں کہ انسان کی ایک اندر کوئی بیماری آجائے جب بیماری کی وجہ ختم ہو جائے تو انسان صحت مند ہو جاتا ہے آپ لے لیں پاکستان ہندوستان کی مثال ان کے اندر بون آف کونٹنشن کا ہے that is کشمیر کشمیر کی وجہ سے مسئلہ ہے نا اسی طرح جو پاکستان کے اندر ٹیررزم تھی اس کی جو بون آف کونٹنشن تھی the reason of terrorism that was indian presence in afghanistan یہ تھی reason of terrorism inside پاکستان جب وہ reason ہی ختم ہو گی تو ٹیررزم بھی تو ختم ہوئی نا اور آگے ٹیرزم ختم ہو گی وہ اس لیے بھی ہو گی کہ طالبان نے with repetition بات کی ہے کہ ہم پاکستان کے امن کے لیے جو بھی ہو سکا کریں گے کیونکہ جو گھر ہوتا ہے وہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے easter west home is the best اور وہ کہتے ہیں پاکستان is our other home ہمارا دوسرا گھر ہے تو گھر کی حفاظت کے لیے تو زندگی دی بھی جاتی ہے لی بھی جاتی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات حرم پاکستان کے ممنون ہیں مشکور ہیں پاکستان ہمارا محسن ہے کہ اس نے تین چار ملین افغانز کو اتنے سالوں سے پناہ دی ہوئی ہے یہ کتنی بڑی بات ہے آج امریکہ پوری دنیا کو منت کر رہا ہے کہ کچھ refugees رکھ لو کوئی وہ آسٹریلیا کو اس نے کہا سو refugees رکھ لو کوئی دنیا کا ملک refugees نہیں رکھ رہا پاکستان نے اتنے زیادہ refugees رکھے ہیں اور اب اسے نہیں عشروں سے رہ رہے ہیں ان کی تعلیم کی ہے تربیت کی ہے تو کیا وہ اس چیز کو بھول جائیں گے نہیں بھولیں گے وہ ببنگے دھول اس کا اعلان کریں گے ہم پاکستان کے مشکور ہیں اور ہم انشور کریں گے کہ ہندوستان ادھر سے بیٹھ کے ابھی پاکستان کو ذکر نہیں پچھا سکے گا یہ ہو رہی ہے ہندوستان کو تکلیف اور اس کے علاوہ یہ بات کرنی کہ پاکستان جو ہے وہ اس نے کوئی بہت زیادہ سپورٹ کر دی ہے آئی ایسائی نے جنگ ہروا دی امریکہ کو یہ ان کی اپنی باتیں جدر کو مرضی لیتے جائیں اپنے ان کے برین چائلز ہیں حقیقتا جو ہے ہمیں خوشی اس چیز کی ہے کہ آپ کی ادھر سے چھٹی ہوئی ہے اس وجہ سے شادیہ نے بجائے جا رہا ہے اب یہ جی جامعہ حفظہ کے اوپر فلیگ آ گیا طالبان کی ہم اس چیز پہ نہیں ہے وہ ایک اور بات ہے ہماری جو خوشی ہے وہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ان کے دہشت سے ان کی وحشت سے نجات دی ہے اور اس کے علاوہ کچھ لوگ بات کریں کہ جی پروپیگنڈا ہو رہا ہے بہت زیادہ جو ویسٹر میڈیا انڈین میڈیا پاکستان کے خلاف اتنا زیادہ پروپیگنڈا کر رہا ہے تو پاکستان سے اس کا جواب نہیں آ رہا میرے نزدیک جواب تو آنا چاہیے آئیڈیلی جواب اتنی ہی انٹینسٹی سے آنا چاہیے لیکن اگر نہیں بھی آ رہا تو گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے یہ جواب دینے کا ٹائم نہیں ہے یہ خوشی منانے کا ٹائم ہے یہ سیلیبریشنز کا ٹائم ہے اور یہ پروپیگنڈا کر کے انہوں نے بیس سال پروپیگنڈا کیا ہے پورے کے پورے مغرب نے امریکہ کی سربراہی کے اندر اور وہ ڈالرز لگا دیئے انہوں نے سیکڑوں ہزاروں کتابیں لکھوا دیئے اور ہزاروں کے حساب سے آرٹیکلز لکھوا دیئے اور کتنی ہزاروں پی ایچ ڈیز کروا دیئے کس چیز پہ کروائیں انٹی اسلام کروائیں انٹی پاکستان کروائیں اس سے نتیجہ کیا نکلا وہ ساری کی ساری انٹی کوشش کابش وہ ساری کی ساری فیل ہو گئی اور وہ کانٹر پروڈکٹیو ہوئی اسلام کے خلاف بھی کانٹر پروڈکٹیو ہوئی پاکستان کے خلاف بھی ہوئی اسلام کی خلاف اس طرح ہوئی کہ پورے کے پورے مغرب کے اندر امریکہ کے اندر یورپ کے اندر انگلینڈ کے اندر فرانس کے اندر اسلام کم ہونے کی بجائے بل زیادہ بڑا ہے اتنی ہی جتنی شدر سے نے دمائیا ہے اتنی ہی طاقت سے وہ ابرائے لوگ مسلمان ہوئے ہیں اسلام کے قریب آئے ہیں قرآن کے قریب آئے ہیں تو یہ جو نیریٹیو بیلڈ کرنا یہ جو تین ٹینکس بڑھانے یہ پہلے دیکھ چکے اتنے سالوں میں انہوں نے کر لیا تو وہ کامیاب نہ ہو سکے اور ابھی اگر ہندوستان کے اندر کوئی ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو ڈاؤٹ دور کر لے یہ گھوڑا یہ گھوڑے کا میدان آپ آ جائے اور اب کی باہر آپ نے دیکھ رہا ہے کہ آپ ہمارے پیچھے بیٹھ کے ہم ازاک نہیں پوچھا سکیں گے وہ ادھر جو طالبان کی گورمنٹ بند رہی ہے ہم نہیں چاہتے کہ وہ اپرو پاکستان گورمنٹ ہو وہ پاکستان کی کوئی ایسی کلائنٹ سٹیٹ ہو ہم یہ چاہتے تھے وہ صرف انٹی پاکستان نہ ہو تو انٹی پاکستان ابھی نہیں ہے پاکستان ادھر سے بھی محفوظ ہے پورے کا پورا ویسٹ پاکستان کا محفوظ ہے نورت محفوظ ہے اور یہ جو پاکستان کے ساتھ قربتیں ہو رہی ہیں چائنہ کی رشیہ کی یہ پوری سنٹرل ایشیا کی ایران کی افغانستان کی اس سے کس کا قدر بڑا ہے کون دنیا میں امرج ہوا ہے اور تنہا کون ہوا ہے آپ کا فیوچر یہ ہوگا کہ آپ نے بکناٹ کے اندر ایسی غلطی کرنی ہے ابھی نندن والی اور اب کی بار آپ کو ایسے ہی خالی ہاتھ نہیں جانے دیے جائے گا کافی پلاک چاہے پلاکے اب نتیجہ اور ہوگا رد عمل اور آئے گا پہلے جیو ایکانومی تھی ابھی معاملہ بدل چکا اور معاملہ بدلنے والے نے کاکول اکیڈمی کے اندر یہ بات واضح کر دی کہ اب کی بار ہندوستان کو انٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا وربلی بھی اور پریکٹیکلی بھی سو لہٰذا جب آپ نے آگا ہے اگر اس طرح کے سٹیٹ آف مائنڈ سے تو تیاری کر کے آنا کہ آپ دھر لیے جائیں گے اس دفعہ پشلی دفعہ آپ کا آرمی چیپ بھی ہی وز فکسٹ بس ہم نے جان بخش دی ہم نے معاف کر دیا اب کی بار ایسی چیز نہیں ہوگی لہٰذا یہ جتنا آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں فالس لیک کی تیاری کر رہے ہیں آپ تیاری کر رہے ہیں آپ خوشی سے کریں لیکن ذہن میں یہ چیز رہے کہ اب کی بار جو ہے آپ خالی ہاتھ نہیں جائیں گے تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی پاکستان زندہ بار